موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات مطالعہ مطن حدیث میں آج ہم حدیث جبرائیل کا مطالعہ کریں گے حدیث جبرائیل بہت معروف اور مشہور حدیث پاک ہے جس کے اندر دین کے جو بنیادی شعبجات ہیں ان کا تعارف کروایا گیا ہے اسے حدیث جبرائیل کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں صحابہ اکرام کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر اسلام، ایمان، احسان اور علامات قیامت کے بارے میں سوال کیا ان کے آنے کی کیفیت یہ تھی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اچانک ایک آدمی آیا جو انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس نہایت کالے بال اور اس پہ نہ کوئی سفر کے آثار تھے کہ جسم کے اوپر گرد و غبار ہوتا نہ کوئی تھکاوٹ وہ اندر داخل ہوئے اور صحابہ اکرام کی سفو کو چیرتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ اپنے گٹنوں کو حضور کے گٹنوں سے جوڑ دیے اور پھر عرض کی کہ اخبرنی ان الاسلام یا رسول اللہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تُو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور تُو نماز قائم کرے زکاة ادا کرے ماہِ رمضان کے روزے رکھے بیت اللہ کا حج کرے اگر تیرے اندر حج کی استعداد اور طاقت پائی جاتی ہے یہ جواب سننے کے بعد اس سوال پوچھنے والے نے کہا کہ آپ نے بالکل درست فرمائے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ خود ہی سوال کرتے ہیں اور پھر خود ہی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کہا ہم اسی کیفیت میں ہی تھے کہ انہوں نے اگلا سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے حضور نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اس کے ملائکہ پر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر اس کے بھیجے گئے رسولوں پر قیامت کے دن پر اور تقدیر پر کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے اس پر تم ایمان لے آؤ تو یہ جو پیکج ہے یہ ایمان کہلاتا ہے جواب میں انہوں نے پھر وہی جملہ دھورایا صدقتہ آپ نے ٹھیک فرمایا صحابہ اکرام کہتے ہیں وہی قیفیت کے سوال خود کر رہے ہیں اور جواب میں بھی کہتے ہیں کہ جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں انہوں نے پھر تیسرا سوال کیا کہ مجھے بتائیے احسان کیا ہوتا ہے یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہماری نظر میں احسان کسی دوسرے کے ساتھ بھلا کرنا یا اس کی نیکی سے زائد نیکی کرنا ہے مگر یہاں جو احسان کا جواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ قابل غور ہے آپ نے فرما احسان یہ ہے کہ تُو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کو دیکھنا تو ممکن نہیں ہے مگر گویا کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے تیرے قلب کی کیفیت یہ ہو کہ عرشِ الٰہی تیرے سامنے ہے اور تیرے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انوار کا نزول ہو رہا ہے اور خشیت کا ایک عالم تاری ہے اس طرح اللہ کی عبادت کرو یہ جو عبادت کی یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کو احسان کہتے ہیں اور پھر فرمایا اگر تُو اس کیفیت کا حامل نہ ہو اس درجے کا حامل نہ ہو کہ تُو اللہ کو دیکھے تو کم سے کم اس کا نچلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یعنی پہلا درجہ تو مقربین اور بلند بالا اولیاء اور صالحین کا ہے مگر جو ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں انہیں بھی اس بات کا یقین رکھنا چاہیے اور احسان کا یہ درجہ حاصل کرنا چاہیے کہ کم سے کم زندگی کے تمام معاملات میں یہ یقین پختہ ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے پھر انہوں نے ایک اگلا سوال کیا کہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کا ایک جواب دیا جس جواب کی اندر کچھ چیز کو پوشیدہ رکھنے کا اشارہ تھا آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا وہ سوال کرنے والے سے اس کو زیادہ نہیں جانتا پردے میں آپ نے ایک اشارہ کر دیا انہوں نے پھر اسرار کیا کہ چلیں آپ اگر یہ نہیں بتانا چاہتے کہ قیامت کب آئے گی یہ تو بتائیے کہ قیامت کی علامات کیا ہیں قیامت کی نشانیاں کیا ہیں تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم قیامت کی تیاری کر سکیں اپنے عمال صالحہ کے ساتھ تو دو نے فرمایا قیامت کی علامتیں یہ ہیں کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی یعنی مراد اس کی یہ محدثین نے بیان کی کہ بیٹیاں اپنی ماں پر حکومت کریں اس کے بعد فرمایا کہ تم ننگے بدن ننگے پاؤں اور وہ لوگ جو غورابا ہیں اور بکریاں چرانے بارے لوگ ہیں انہیں تعمیرات میں مقابلہ کرتے ہوئے دیکھو گے اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کا کمپیٹیشن ہو رہا ہوگا میں نے یہ بنا دیا میں نے وہ بنا دیا جب اس طرح کی علامات کو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اب قیامت کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو راوی ہیں اس حدیث پاک کے وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر بعد حضور نے مجھ سے پوچھا اے عمر جانتے ہو کہ یہ کون تھا ہم نے کہا ہم تو نہیں جانتے تو حضور نے فرمائے یہ جبرائیل امین تھے جو مجھ سے سوالات کر کے حقیقتا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے